مہدے کے لئے مہدے کے لئے تھا تو دوستو آج کا جو نسخہ ہے یہ بھی مہدے کے لئے ہی ہے لیکن یہ بدحضنی کے لئے ہے جو کہ مطلب کھانے کا حضم نہ ہونا یہ اس مقصد کے لئے ہے تو اس میں آپ کو ابھی بتاؤں گا میں کہ کیا کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے اور اس میں کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اور آپ نے اس نسخے کو کیسے استعمال کرنا ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں کہ مہدہ خراب ہوتا کیوں ہے مطلب بدحضنی کیوں ہوتی ہے تو اس بھی کافی سارے مسائل آ جاتے ہیں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا خون خراب ہے مطلب اگر آپ کے خون میں خرابی ہے تو آپ کا مطلب آپ کو بدحضنی کی شکایت ہو سکتی ہے اگر آپ دماغی اور آسابی کمزوری کے شکار ہیں تب بھی آپ کو بدحضنی کی شکایت ہو سکتی ہے اگر آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا تب بھی بدحضنی ہو سکتی ہے مطلب آپ کا حازمہ خراب ہو سکتا ہے آنتوں اور لب لبا جو ہے اگر یہ ضعیف ہو جائیں مطلب کمزور ہو جائیں تب بھی آپ کو جو ہے خراب جو ہے صحیح حضم نہیں ہوگی اور جیسا کہ میدے میں جو خراب جاتی ہے اس کو حضم کرنے کے لیے ایک پیپسین مطلب ایک رس ہوتا ہے جس کو حاضم رس بھی کہتے ہیں گیسٹرک جوس بھی اس کو کہتے ہیں اگر اس کی مقدار میں کمی ہو جائے یا وہ بڑھ جائے تب بھی بدحضنی کی شکایت ہو جاتی ہے اور آج کل جو ہے سب سے بڑی مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ جو ہم لوگ بزاری مطلب جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں بزاری کھانے استعمال کر رہے ہیں فاس فوڈ کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور مرگن گزائیں مطلب کہ جیسے چکن برگر اور یہ پیزا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی نشاور چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ کا میدہ خراب ہو سکتا ہے دوستو اب اگر آپ کا میدہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس میں علامات کیا آئیں گی مطلب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا حازمہ خراب ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ کھانے کے بعد جو ہے میدے میں جیسے آوازیں آتی ہیں گڑ گڑ کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ یا میدے میں کھچاؤ ہو جائے گا پیٹ پھول جائے گا بہت زیادہ سختی آ جائے گی اور درد بھی محسوس ہوتا ہے اور بار بار جو ہے آپ کو کھٹی ڈکاریں آنی شروع ہو جائیں گی ہاتھوں اور پیروں کی جو تلیاں ہوتی ہیں ان میں سیک ہوگا یہ جلنا شروع ہو جائیں گی ان میں خارش بھی ہو سکتی ہے اور جب آپ سانس لیں گے تو آپ کے مو سے بدبو آئے گی اور سر میں درد بھی ہوگا بوجھ محسوس ہوگا طبیعت سست رہنا شروع ہو جائے گی اور عام جسمانی کمزوری بھی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کا میدہ خراب ہوگا تو میرے خیال میں میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ایک میدہ خراب ہونے کی وجہ سے اتنا کچھ آپ کا ڈسٹرگ ہو سکتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت ہی مختصر سا نسخہ ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بہت آسان ہے سامنے پڑے ہو چیزیں جو آپ کو تین چیزیں نظر آ رہی ہیں تینوں کو آپ لوگ اچھے سے پہچانتے ہوں گے اور غالباً آپ کے کچن میں بھی موجود ہوں گی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لونگ کی یہ جناب لونگ ہے جو عام ہم گرم مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اچھا ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ لونگ جو ہے آج کل بازار میں یہ دو نمبر بھی کافی آ رہا ہے جو ہیں مطلب کہ مشینوں کے ذریعے بنایا گیا ہے وہ چائنہ لونگ بھی کہتے ہیں اس کو وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا اوریجنل جو چھوٹا لونگ ہوتا ہے یہ دیکھئے گا بالکل آپ نے یہ لینا ہے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے سانف یہ بھی عام سی چیز ہے یہ آپ کو مل جائے گی اور تیسرے نمبر پر آپ کو سنڈ یہ سنڈ بھی کہتے ہیں اس کو سنڈ بھی کہتے ہیں یہ خوشک ادرک ہے تو اب آپ کو مقدار ان کی کیا کیا چاہیے ہوگی تینوں چیزیں آپ کو ہم وزن چاہیے مطلب اگر آپ بیس گرام یہ لیتے ہیں تو بیس گرام ہی سانف ہوں گے بیس گرام ہی آپ کے پاس یہ سونٹ ہوگی اگر پچاس گرام تو سیم اسی طریقے سے تینوں کو آپ نے ہم وزن لے لینا ہے ان کا باریک صفوف تیار کر لینا ہے آپ نے پاورڈر کر لینا ہے اس کو اور صبح اور شام دو ٹائم آپ نے تین گرام اس کی خوراک ہے سوری دو گرام خوراک ہے اس کی مطلب کہ چمچ کا چوتھا حصہ مطلب جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے صبح اور شام کو لینا ہے غزہ کے بعد اور لینا پانی کے ساتھ ہے تو دوبارہ بتاتا چلوں کہ خوراک جو ہے اس کی جب اس کا پاورڈر تیار ہو جائے گا تو صرف دو گرام آپ نے لینی ہے صبح اور دو گرام شام کو پانی کے ساتھ تازہ پانی کے ساتھ لیجئے گا اور انشاءاللہ بہت ہی فائدہ بن نسخہ ہے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھلا ہو جائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن کی بیل کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے حکیم زیش آئید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ